نمشکار دوستو ساغت آپ کا ہمارے چینل میں دوستو ہم سبھی لوگ سندر اور گورا بننا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم اپنے چہرے کا تو بہت زیادہ دعان رکھتے ہیں ترہ ترہ کے میک اپ پروڈکس کو یوز کرتے ہیں پر اپنے ہاتھ پیر اور فل وڈی کو بھول جاتے ہیں ان پر زیادہ دعان نہیں دیتے اور پھر سمیں کے ساتھ ہمارے شریر کے دوسرے آنگ چہرے کے مقابلے کالے اور انیون دکھائی دینے لگتے ہیں جو کی دیکھنے میں کافی عجیب بھی لگتا ہے تو دوستو آج میں آپ کے لئے لیکیا ہوں ایسا فل بوڑی پولیشنگ پاوڈر جو آپ کی ہاتھ پیر اور سکن سبھی کو گورا کر دے گا اور اس کو ایکس فولیٹ بھی کرے گا تاکہ آپ کی بوڑی نیچرل روپ سے ساف ستری اور گوری دکھائی دے اس کے لئے دوستو آپ کو کسی بھی کیمیکل پروڈکس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ میری ہیلتھ اور بیٹی سے ریلیٹر ویڈیوز آپ کو سمیہ سے پہلے ملتی رہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں فل بوڑی پولیشنگ پاوڈر کو بنانا اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک چمچ ملتانی مٹی اور ایک چمچ لال مسور کی دال کا پاوڈر دوستو یہ دونوں ہی ہماری سکن کو لائٹن اور وائٹن بنانے بہت ہیلپول ہے اور لال مسور کی دال ایک مائلڈ ایکسفولیٹر بھی ہوتا ہے جو کی تیٹ سیلز کو ریمو کرتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک چمچ گرام فلور یعنی بیسن ایک چمچ اورنج پیل پاوڈر یہ آپ کو کہیں پر بھی ایزلی مل جائے گا اور نہیں تو آپ سنترے کے چھلکوں کو سکھا کر اس کا پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون حلدی اور ایک چمچ چندن پاوڈر دوستو یہ دونوں ہی سکن کو لائٹن اور وائٹن بنانے کے لیے بہت ہی جاتا اچھے مانے جاتے ہیں حلدی میں انٹی بیکٹیرر پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک چمچ چاول کا آٹا دوستو یہ بھی مائلڈ ایکسفولیٹر ہوتا ہے اور چہرے کو وائٹن بنانے میں بہت ہی کارگر ہے اس کے بعد ان سبھی سامگریوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور ایک کنٹینر میں ڈال کر اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد آپ جب بھی نہانے جائیں آپ ایک کٹوری میں ایک دو چمچ اس کے پاوڈر کو لیں اور اس میں دودھ ایڈ کریں اس کے دودھ کے علاوہ آپ اس میں دہی یا گلاب چل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر نہانے کے ٹائم آپ اسے اپنے ہاتھ پیروں اور چہرے پر اچھے سے لگائیں اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں تاکہ آپ کے سکرابنگ بھی ہوتی رہے دوستو اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو سابون کو یوز کرنے کی جرور نہیں ہے دوستو اس کے یوز کرنے کے دن برن ویگ کے بعد ہی آپ کو اس کا اثر دکھنے لگ جائے گا اور آپ کے ہاتھ پیر اور تچا نیچرل روپ سے گلو کرنے لگے گی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور سبسکرائب کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور دبا لیجے تاکہ میری ہیلتھ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اس کے ساتھ ہی دوستو میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا بھی بلکل بھی مت بھولیے دوستو آپ اس بوڑی پولیشنگ پاوڈر کو گھر پر جرور بنائیں اور اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں دوستو یہ جو پاوڈر ہے 100% ایفیکٹیو ہے تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی کسی ہیلتھ اور بیوٹی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار